بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام آباد ہائی کور کے چار ججز نے نامعلوم قوتوں کا ایک اور منصوبہ خاک میں ملا دیا عمران خان ایک بار پھر سرخرو جسس موسن کیانی کی فوج کو آخری محلت آج ان قوتوں کو شکست ہوئی ہے جو عمران خان کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے نامعلوم قوتوں کو آج موں کی کھانی پڑی ہے اسلام آباد ہائی کور نے ٹیریان وائڈ کیس کو ایک بار پھر ناقابل سماد قرار دے کر اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کیوں سرخرو کی آئے ان کی ایک بار پھر جیت ہوئی ہے وہ قوتیں جو عمران خان کو عوام کی نظر میں گرانا چاہتی ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہیں آج ان کو بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے اللہ نے ایک بار پھر کپتان کو سرخرو کی آئے عمران خان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے بھونڈے الزامات پر مبنی گھٹیا ترین کیسز بنائے گئے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان زانی شرابی اور کرپٹ ہیں مگر ان کی تمام چالیں ان کے تمام منصوب ہیں اب ایک ایک کر کے ملیہ میٹ ہوتے جا رہے ہیں عمران خان پہلے سے بڑھ کر طاقتور بنتا جا رہے ہیں عوام میں ان کی مقبولیت روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور وہیں پر دوسری طرف جسس موسن اختر کیانی نے شاعر احمد پراد کی بازیابی کے لیے اٹارنی جنرل کو تین دن کی محلت دے دیئے آج کیس میں کیا کچھ ہوا آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیکرٹری داخلہ اسلامباد ہائی کورڈ کے حکم پر عدالت میں پیش ہوئے سیکرٹری دفاع پیش نہ ہوئے وکیل نے کہا کہ جب بھی سیکرٹری دفاع کو بلایا جاتا ہے وہ پیش نہیں ہوتے جس کے جواب میں جسس موسن اختر کیانی نے کہا کہ یہی چیز تو ختم کرنی ہے عدالت کے بلانے پر سب پیش ہوں گے اگر وزیر اعظم عدالت میں آ سکتا ہے تو سب آ سکتے ہیں اس سے بڑا تو کوئی نہیں یقینی بنائے کہ سیکرٹری دفاع آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں آپ نے یقینی بنانا ہے کہ اسلامباد سے آئندہ کوئی بندہ اٹھایا نہیں جائے گا اور اگر یہ بندہ یعنی کہ شاعر احمد فراد ریکوور نہیں ہوگا تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی جسٹس موسن اختر کیانی کا اٹانی جنرل منصور عوان سے اہم مقالمہ جی ہاں آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک طرف عمران خان صاحب کو باعزت بری کیا گیا ہے تو دوسری طرف جسٹس موسن اختر کیانی نے کفیہ ایجنسیوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے کفیہ ایجنسیاں جو آئین اور قانون کو جو ہے سائٹ پر رکھ کر ان کو روند کر آئین قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر جس طرح لوگوں کو جبری طور پر غائب کر رہی ہیں جس طرح سے لوگوں کو اٹھا رہی ہیں پھر ان کو کسی عدالت میں کسی بھی تھانے میں پیش نہیں کر رہی ہیں تو اس کے اوپر آج جسٹس موسن اختر کیانی نے اہم ریمارکس دی ہے جسٹس موسن اختر کیانی نے اٹامی جنرل کو کہا ہے کہ یہ ملک ایسے نہیں چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس موسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ جس نے جو پریس کانفرنس کرنی ہے وہ کرتا رہے جس نے جو کچھ کرے یہ عدالتیں اپنا کام کریں گی اگر یہاں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اگر یہاں سے لوگوں کو غائب کیا جائے گا پھر یہ عدالتیں اپنا کام کریں گی اور اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہ کر جو ان کی حدود ہیں جو قانون آئین ان کو میسر کرتا ہے اس میں رہ کر کام کریں ان کے کام پر کسی کو تکلیف نہیں ہے کوئی ان کے کام پر انگلی نہیں اٹھا رہا جو بات ہو رہی ہے وہ ماورہ قانون ان کے جو اقدامات ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے ہم ان کے اوپر بات کرتے رہیں گے یہ عدالتیں کام کرتی رہیں گے جس کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی منفی چیزوں کو اس میں ذرا کمی لائے بہتری لائے جس کے اوپر جسیس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ یہ میڈیا آزاد ہے اور یہ جب ریپورٹ کرتا ہے جب بھی ملک کے کسی کونے سے کسی شخص کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کی ریپورٹنگ کے بدولت وہ بندہ آزاد بھی ہو جاتا ہے ان کو چھوڑا بھی جاتا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس وقت یہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے یہ حکومت نہیں چاہتی کہ اس ملک میں صاف شفاف آزاد میڈیا ہو صافیوں کو جس طرح سے زدو کوب کیا جا رہا ہے صافیوں کا اور آزادی صافت کا جس طرح سے گلہ گھونٹا جا رہا ہے پنجاب میں ایک ایسا بل لائے گیا ہے جس کا مقصد آزاد صافی وہ صافی جوڑ درتے نہیں ہیں جو بغیر کسی خوف کے خبریں دیتے ہیں اور جو خبروں کو چھپاتے نہیں ہیں اب ان کو نشانہ بنایا جائے گا ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا ان کے اوپر کیسز بنایا جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے معاملات کس طرف جاتے ہیں سب سے بڑی خبر یہ ہے آج کی کیٹیریان وائٹ کیس میں امران خان صاحب بری ہو گئی ہے بہت ہی خوفناک کیس صاحب مقتدرہ کا ایک جو ہے ایک ایسا جال تھا ایک ایسا منصوبہ تھا مقصد امران خان کو گندہ کرنا تھا مقصد امران خان کو عوام کی نظر میں برا ثابت کرنا تھا مگر ان کا یہ منصوبہ بھی ملیہ میٹ ہو گیا گی اور اس وقت مقتدرہ تباہ و برباد ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کہ اب اگلا وہ کیا منصوبہ گھرتے ہیں کون سا وار کرتے ہیں جو بھی صورتحال آئے گی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آفیس